صبح کی رسوئی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ لوگ کے سامنے سیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیسیس اور ہیلڈی کوہا سے بنا ہوا بریک فائچ ریسپی جسے بنانا بہت آسکار گھر کے سامانوں سے ہی آپ اسے فٹا فٹ سے گھر پر بنا سکتے ہیں تو اسے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ پوہ کی موٹے والے پوہے ہیں اور اب اسے ہم اچھے سے دھولیں گے تین سے چار پانی سے ہمیں اچھے سے دھول لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے چھلنے سے چھان لیں گے تاکہ پانی ہے اس کا ایکشہ وہ نکل جائے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پوہے کو ہم نے چھان لیا ہے اور اب ہم اسے پانسے دس منٹ تک چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے پھول نہیں جاتے ہیں توہے ہمارے پرفیکٹ پھول گئے ہیں اور اب ہم اسے مکسی کی جار میں ڈال کے گرانڈ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک مکسی کا جار اور اس میں ہم ڈال دیں گے سارے پوہے کو اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک چوتھائی کپ سوجی یہ موٹے والی سوجی ہے جو گھر میں ہلوے کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں وہی سوجی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہی دہی گھر کی فریس ہونی چاہیے دہی مارکٹ والی ہو یا گھر کی ہو لیکن کھٹے نہیں ہونی چاہیے اور دہی جتنا ہم نے ڈالا تھا اسی حساب سے اس میں ہم نے پانی بھی ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس کا پین سموث پیشٹ تیار کر لیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا پیشٹ تیار کر لیا ہے اور اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیتے ہیں سارے پوہے کے پیشٹ کو ہم نے نکال لیا ہے ایک برطن میں اور اب ہم اس میں کچھ سبجیاں ایٹ کریں گے آپ کے پاس جو بھی ایب لیول سبجیاں ہیں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کٹوری باریک کٹا ہوا پیال ڈالا ہے اور آدھی کٹوری ہم نے ٹماٹر ڈالا ہے آدھی کٹوری ڈالیں گے ہم دھنیا پتی تین سے چار ہری مرچ کو ہم نے باریک چاپ کر لیا تھا اور اب ہم اسے میکس کر لیں گے اس طرح سے چمچ سے ہم سارے چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو اس سے ناستے کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور ساتھے ساتھ اس میں ہم نے ڈالا ہے آدھا چمچ لال میرز پاورڈر آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں بھونا ہوا جیرہ پاورڈر آدھا چمچ ڈالیں گے ہم بلیک پیپر پاورڈر سواد انوصار اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور ناستے کو چٹ پٹا بنانے کے لیے ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ چٹ مسالہ پاورڈر اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں ہم نے سارے مسالے کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اگر لگے کہ بیٹر تھوڑا گھڑھا ہے تو تھوڑا سو اس میں اور بھی پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے کہ تھوڑے سی ہم نے پانی اس میں ایڈ کی ہے لگ لگ دو چمچ ہمارا بیٹر بلکل پرکٹ تیار ہے تو اب ہم اس میں تھوڑے سے بیکنگ پاورڈر ڈال دیتے ہیں قریب آدھا چمچ جسے کی ناستہ ہے وہ بلکل فلافی بنے گا آدھا چمچ ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے تو بیٹر میں ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے سوڑے کو تو اب ہم چلتے ہیں اگلے پروسس پر گیس آن کر کے ہم نے پین چڑھا دیا ہے اور پین میں ہم ڈالیں گے قریب دو چمچ کوکنگ اور اوئل کو ہم اچھے سے پین میں پھیلا دیں گے تیل پھیلا کر کے اسے تھوڑے دیر کے لئے ہم گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم وائٹ تیل ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے تیل ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں ہم بیٹر ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ایک کپ کا میجرمنٹ کیا ہے اسی کپ سے ہم اس میں بیٹر ڈالیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہم نے ڈال دیا ہے سنٹر میں اور اس کے بعد اسے تھوڑے سے ہم اسے پھیلا دیں گے گھول کر دیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ہے وہ بلکل پرپیکٹ گھول سیپ میں آ گیا ہے تو اسے ہم ڈھک دیتے ہیں اور قریب ایک منٹ کے لیے اسے ہم ڈھک دیں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم ہی رکھیں گے تو یہاں ہم نے میڈیم گیس پر اسے ڈھک دیا ہے ایک منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہاں ہمارا نیچے نیچے سے جو ناستہ ہے وہ کرسپی بن گیا ہے تو اسے ہم پلٹ دیں گے یہاں ہم نے ناستہ کو پلٹ دیا ہے ہم ایک بیٹ میں نکالتے ہیں اسی طرح سے ہم دوسرے ناستے کو بھی تیار کر لیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پین میں اور اس کے بعد ہم اس میں بیٹر ڈالیں گے اس کے بعد اسے پھر سے ہم ڈک دیں گے یاد رکھنا ہے گیس کا فلیم ہم سلو ہی رکھیں گے اسی طرح سے ہم سارے ناستے کو تیار کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ناستے کو تیار کر لیا ہے میں نے یہاں پر لال چٹنی کے ساتھ اسے سرب کیا آپ چاہے تو ہری چٹنی کے ساتھ دہی کے ساتھ راہتا کے ساتھ اسے کھائیے چاہے کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی اور ہیلدی بلکل نرم خلپی بنے ہیں یہ ناستہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے اگر میری ویڈیو جرا سا بھی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو میرے چینل میں نیو ویڈیٹ کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے فیملی میمبر دوستوں میں جتنا ہو سکے سیئر کیجئے بیل آئیکن کا گھنٹی پریس کر دیجئے تاکہ آنے مالی میرے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نیرے سپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی